زفر موتی صاحب موجود ہیں چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ہیں کیپٹل سیکیورٹیز پرائیوٹ لیمیٹڈ کے زبرزہ بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ کبھی ہم مارکٹ کو اوپر جاتا دیکھ رہے ہیں کبھی مارکٹ نیشے آ رہی ہے پیشلے تین دن سے پرفارمنس بہتر ہے آنے والے ہفتے میں آپ کیا پریڈک کریں گے اس ہفتے جو مارکٹ کی پرفارمنس رہی وہ آپ کی نظر میں کیسی رہی اور جو ایک سیکلوجیکل فگر وہ 67-68000 کے انڈیکس تک مارکٹ پہنچی تھی کیا دوبارہ اتنی کپیسٹی ہے کہ وہاں پر پہنچ سکے مارکٹ دیکھیں کارمنگ پریڈکشن یہی ہے کہ جیسے جیسے کلیرنس ہوگی پولیٹیکل کرائیسز سیمر ڈاؤن ہوگا تو کپٹل مارکٹ اچھی چلے گی اب جیسے یہ سیمر ڈاؤن ہوگا تو اس کے فوراں بات ہی ہے اپنا مارکٹ ہے وہ اچھی ہونے لگیں گی لیکن سیمر ڈاؤن کے فوراں بات ہی اتنے پرابلنز ہیں اکنومکلی کہ پولیٹیکل جو کیا کہتا ہے کرائیسز ختم ہونے کے بعد ہی اکنومک ووز اتنے ہوں گے اتنے جگہوں پر نیگوشیشن کرنی پڑے گی کہ ہنیمون پیریڈ جو نئی حکومت آئے کہ اس کو بالکل نہیں ملے گا تو زبرزہب یہ ظاہر ہے پولیٹیکل کرائیسز اس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو اب ختم ہو چکا ہے اب تو یہ تیہ ہو چکا وزیر آزم کس نے بننا ہے صدر کس نے بننا ہے اب تو صرف اس دن کا انتظار ہے چار پانچ روز کی دوری پر یہ تمام فیصلیں ہیں جب یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اگلے ہفتے میں آپ مارکٹ کو ایک بار پھر سٹیبل ہوتے دیکھ رہے ہیں یا ابھی کچھ وقت لگے گا ابھی نئے سرمایہ کاروں کو آنا پڑے گا کچھ مزید انویسمنٹ چاہیے ہوگی یہ سب سٹیبلیٹی اسی تیم نظر آئے گی جب آئے میں سے نیگوشیشن شروع ہو جائیں گے وہ کیا کیا بھی نئی دیمانڈے کرتے ہیں ان کا کیا موڈ ہے تو وہ سب اپنے کو دیکھ کر اس کے بعد ہی پرڈکشن ہو سکے گی اور یہ نئی نیگوشیشن جس کے آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ اس تیسے انسٹالمنٹ کے لیے جو سٹینڈ بائی پروگرام تھا اس کے لیے یا پھر وہ جو ایک نیا پروگرام کو چھے ارب ڈالر کا پاکستان کو ابھی چاہیے یہ اس کی آپ بات کر رہے ہیں سب کی بات کر رہا ہوں دیکھیں نا آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ کتنے ہمارے پروگرام چل رہے ہیں ایک کومیڈی سیریز چل رہی ہے ایک ڈراما تریلر چل رہا ہے یہ کافی ہو رہا ہے نا پورا نیٹ فلیکس چل رہا ہے یہاں تو تو زبرزہ اوبرال معیشت کی سٹیبلیٹی کے لیے اور پھر اس مارکٹ کو اوپر لے جانے کے لیے اب تو بڑا تیزی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا حکومت کی ابھی تک ایکنومک ٹیم فائنل نہیں ہوئی ہے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ وزیر خزانہ کون ہوگا اس کی پولیسیز کیا ہوں گی وہ کس طرح سے آگے فیصلے کرے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کے خیال میں اب تک تیہ ہو جانی چاہیے تھیں بھئی بزنس کے حساب پہ جو ہے نا وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شمشاہ دی رہے ہیں اس کو سینیٹ کی سیٹ دی جائے اور اس کو کنٹینیوز کر رہے جائے بزنس فور کمیونیٹی تو یہ جا رہی ہے باقی اب یہ ان کی باتیں ہیں کیونکہ اگر انہوں نے زد بازی سے کوئی زدی بندے کو بٹھایا تو وہ پھر خرابی لے آگا کیونکہ یہ نیگوشیشن میں پی ٹی آئی اپنا سٹین لے رہی ہے کہ گوڈ گورننس کے در گئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو یہ ایشیوز آر سٹل دیر اور ڈاکٹر شمشاہ دی کی سپورٹ کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں سٹاک مارکٹ بہت اوپر گئی 68000 کی سطح تک چلی گئی اوورال معاشی فیصلے بھی بہتر ہوئے کچھ معاشی پولیسیاں بہتر آئیں ایسا ای ایف سی کا قیام عمل میں آیا تو یہ ان وجوہات کی بنیاد پر بزنس کمیونیٹی سپورٹ کر رہی ہونے ایک ہی وجہ سے کر رہی ہے کہ ڈاکٹر شمشاہ فیورٹ ہے آئی ایم ایس کی اور ہم کو آئی ایم ایس کے علاوہ لیکن اب یہ جو انٹرس ریٹ میں جو کمی آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی وہ نہیں ہوئی جو کہ کی جا سکتی تھی اس سے بھی کافی بہتر اثرات مرتب ہو سکتے تھے اب اگر وہ ایک بار پھر اس عوضے پر ان کی موجودگی ہوگی تو کیا وہ والی ڈیمانڈ آپ لوگوں کی پوری ہو سکے گی جو کہ اس بار نہیں ہو سکی جی ہو سکتی ہے کہ اگر ترکی نے جو 45 سے 50 basis point بڑھا ہے وہ اگر نہیں بڑھا لیکن اب جو انہوں نے بڑھا ہے انہوں نے constant ہی رکھا ہے لیکن گریں کیا انفلیشن ہاتھ پہ کابو میں نہیں آرہی ہے مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے اور دوسرا بھی آپ دیکھئے گا رمضان میں اس مسلمان ملک کا کیا حال ہوگا اور یہ جو آپ پولٹیکل انسٹیبیلیٹی کی بات کرنے ایک سیاسی غیر یقینی جو پچھلے دنوں میں رہی تو یہ اس سے پھر کیا سٹاک مارکٹ کو سپیسیفیکلی کچھ نقصان ہوا جو انڈیکس اتنا نیچے جاتا ہے تو سرمایہ کاروں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے نئی سرمایہ کاری نہیں آتی اس سے بیسک نقصانات کیا ہوتے ہیں مارکٹ کو ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا تھوڑی کافی نقصانات ہوتے ہیں پھر ایک دو جو انہوں نے سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے جو کمپنیوں کو ڈیویڈنٹ سے نوازنے کا بولا تھا وہ ڈیل بھی انہوں نے کینسل کر دیا تو ایک قسم کے ٹیکنیکل بھی چیزیں ہیں فنڈیمنٹل بھی چیزیں ہیں اور پھر پولٹیکل مشکلات ہیں تو وہ کپٹل مارکٹ کو ڈیمیج تو کریں گی تو زبرزاو اب یہ زائر ہے کہ ابھی بھی ایک ہفتہ مزید ہے ابھی اس کا مطلب اگلا ہفتہ بھی بڑا کرٹیکل ہوگا اور اس میں بھی پھر یہ انڈیکس اسی طرح ساٹھ ہزار اکسٹھ ہزار کے گھومتا رہے گا اور کوئی ہیو جمپ اس کا مطلب آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے اگلے دس سے پندرہ دن میں ٹھیک ہے وہ میری پیٹی ہے نا ہمیشہ بھولتی آبس آبیس کو آبس بھولتی ہے تو آبس میں بھولوں گا کہ آبیس ہے کہ آبس بھولتی ہے ٹھیک ہے چلیں بہت بہت شکریہ زفر موتی صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے